ہمیں مرنے کے بعد ہمیں جلایا جاتا ہے ہماری راکھ جاتی ہے گنگا بھی گنگا سے بیٹے بیٹے اٹلانٹک مہاساغر پھر بانگلہ دیش اور پاکستان ادھر چلی جاتی ہے لیکن اس دیش میں جو مسلمانوں کی موت ہوتی ہے جنازہ اٹھتا ہے پانچ بار اسی دیش میں اسی دھردی پہ نماز پڑھنے والا مسلمان اسی مٹی میں اپنی آخری سانس چھوڑتا ہے دیش کے وفادار تو آپ لو ہو ہوں ہم آئے foreigner ہم ویدیش سے آئے ہوئے ہیں ایسے باال گنگا در ٹلک کہتے تھے آمی یہودی لوکا ہوت آمی گھوڑیا ور بسو نالو آنی یہاں دیشا ور آمی راج کے لے آنی یہ منو وادی اولی دلچ راج آہے یہ آمالا نیسطن آبود کرے چاہے مرن گوڑ بولنا رہاں پاسون ساوت رہا مٹھائی مدے کیڑا پڑت اسٹو بان کرو لیمبا مدے کیڑے پڑت نسطا ہمارچال پردیش میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا باشن چلو تھا اور وہاں پہ ایک بھاشن ہوا میرے بھائی اور بہنوں ہمارے گزرات میں گائے تو گائے بھائی بھی دودھ دیتا ہے اب یہ بھاشن سنا بیہار میں ہمارے لالو جی نے لالو جی کہے چکے آرے تیج پال آرے اب بہر میں تو گائے دودھ نہیں دے رہے شہلہ گزرات میں بائل کیسے دودھ دے رہا ہے جرا نریندر جی کو خبر تو دے دو سمجھا تو دے بہبو کیسا چل رہا ہے کوئی راجبال وہاں پہ لیٹر لے کے آیا دیکھو بولنے والے کیسے آپ کو اکسا دے دیکھو برابر میرا بھائی اور بہنوں ابھی ابی لالو جی نے مجھے ختمیں بھیجا گائے کیسے دودھ دیتی ہے ہمیں پتا ہے لیکن بھائیل کیسے دودھ دیتا ہے وہ آپ جرح سمجھائیے آپ نے دبائیان کر دی یہ بات میرا بھائی اور بہنوں بتائیے گائے گھاس کھاتی ہے کی نہیں کھاتی ہے اب لوگ بول دیتے ہیں ہمارے کھاتی ہے بھائیل گھاس کھاتا ہے کی نہیں کھاتا ہے کھاتا ہے میرا بھائی اور بہنوں گائے گھاس کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے تو بھائیل بھی گھاس کھاتا ہے تو بھائیل کو دودھ دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے لالو جی کو بتائیے میرا بھائی اور بہنوں تیرا ہاتھ اوپر کر کے بتائیے میرا بھائی اور بہنوں گائے گھاس کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے تو بھائیل بھی گھاس کھاتا ہے تو اب بائل کو دودھ دینا چاہئے کہ نہیں دینا چاہئے ہمارچل پردیش کے لوگ کہہ چکے دینا چاہئے اب سوہ سو کروڑ ہندوستانیوں کا شروعات بیرے ساتھ ہے لالو جی اب بائل کو دودھ دینے سے کوئی نہیں رکھ سکتا میتھے جو مطلب سے میتھے بولے چائے چائے کرتے تھے اب گائے گائے کرتے ہیں ہم اگر ایک جگہ آ جائے نا گنگا کی قسم جمنا کی قسم یہ تانہ بانہ بدلے گا راوی کی روانی بدلے گی ستلچ کا موانہ بدلے گا اگر جوش میں تیرا ہوش رہا تو ظالم کا زمانہ بدلے گا کچھ تم بدلو کچھ ہم بدلے تو ہی یہ فسانہ بدلے گا ایک جگہ آ جاؤ اب یہ ضرورت ہے آپ لوگوں آپ کی اس دیش کو ضرورت ہے اس ہندوستان کو ضرورت ہے کوئی مسلمان غدار نے ہوا اس لی پڑھ لو آپ چھترپنی شوازی مہارج کے ساتھ جتنے بوڈی گارڈ تھے اکیس بوڈی گارڈ اس میں سے تیرہ بوڈی گارڈ مسلمان تھے شوازی مہارج کا پہلا تذبیر جس نے نکالی شوازی مہارج کی وہ میر محمد مسلمان تھا شوازی مہارج کا پہلا سر نوبر نور خان بیگ مسلمان تھا شوازی مہارج کے غروہ صوفی سنت یاکت بابا اجاد کے مسلمان تھے شوازی مہارج کو شیر کے ناخون جس نے بنا کے دیئے وہ رستم زمان مسلمان تھا شیواجی مہاراج کے وقیل قاضی حیدر مسلمان تھے عبدالخان آ رہا ہے یہ خبر جس نے پہلی بار دی عبدالخان کا بھانجا مفتم زمان جاد کا مسلمان تھا سارے سات سو پتھان جو سیواجی مہاراج کے سلطنت میں شریک ہوئے وہ سب کے سب مسلمان تھے شیواجی مہاراج نے کبھی قرآن مزید کی کبھی بھی آدھر کیا ہے ان کی قرآن اپنے سر کو لگایا ہے اور قرآن مزید میں لکھا ہے جو کوئی انسان قرآن مزید کی عزت کرتا ہو اس کی عزت کرنا ہر ایک سچے مسلمان کا فرض بندہ ہے اور یہ اتحاس ہم بھیا کریں گے ضرور کریں گے شہا شریف یہ درگہ مسلمانوں کی درگہ تھی پر نام لکھ دیا شہا جی شریف جی ہا اتحاس ساور کر سانگوش اکنار نہیں ہا اتحاس کونی بھاگوت بھاگوت سانگوش اکنار نہیں ہا اتحاس سانگوش اکنار ہاں کیا پو سلطان محنا لے ہوتے کہ میں سات بھاشا مجھے آتی ہے سات بھاشت ہمیں جان کر رہے باجہ دون مولان نامیان کی بھاشا شکو لے رہے تمہیں جاستی جاست بھاشا شکا ہمارے دیش پہ شوہ جی مہاراج میں بھی ایک کہا کہ مجھے چار بھاشا آتی ہے لیکن مجھے سمبازی مہاراج کو سترہ بھاشاوں کی تازیم دی آپ سترہ بھاشا پڑھو اور راج تھاکرے کہتے ہیں ایک از بھاشا بولت جا کندی مراثی مراثی بھاشا بولتو آمی ریلی بھی انجین ہاں انگریجی شبدہ ہے بڑا جھگ جھگ گا ہی بسا منتا تیالا تھی مراثیت پائی جے تجا گری دون کتریان ہے یا کتریان چے ناو انگریجیت کس جیمس آنی بوانڈ تی ناو مراثیت کانا ہی مجھے آمی ہندون چا پورا نی لرائچ ان تجا مولین نی شٹڈی کرے چی آمی کسٹڈیت زائچ آتا ہی آمی کرنار ناہی یا کھکاری جرد چکی چا اتھیاس کو ہی سانگت سے جو ٹیپو سلطان چا بچن ناما ہاں اتکا سندرہ ہے